اسلام علیکم ویلکم ٹو ڈیبیٹ اٹ ایٹ میں ہوں عیسیٰ نکوی ڈیبیٹ اٹ 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 میں آج مجھے سیٹلائٹ لنک کے ذریعے جوائن کر رہے ہیں اتزاز احسن صاحب اللہور سے گزشتہ ساڑھے چار ماہ سے جاری ہیجان کی کیفیت ختم ہوئی اور جو باتیں چل رہی تھیں کہ ایک جوڈیشل پیکج آ رہا ہے جس میں موجودہ چیف جسٹس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مدت ملازمت میں توسیع کر دی جائے گی وہ تین سال تک پاکستان کے چیف جسٹس رہیں گے اور اسی بات کو اور اسی خبر کو بنیاد بنا کر موجودہ چیف جسٹس ان کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا حکومت کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا لیکن ساڑھے چار ماہ کے وقفے کے بعد بلاخر گزشتہ روز وفاقی وزیر وزیر قانون آزم نظیر تارڈہ صاحب ٹیلی ویژن سکرین کے اوپر جلوہ افروز ہوئے اور انہوں نے اس حوالے سے ابحام دور کیا انہوں نے کیا کہا ذرا سنی ہے بحث میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور ساتھ ہی آزم نظیر تارڈہ صاحب نے یہ بھی شکوا کیا کہ میڈیا نے یہ بات غیر ضروری طور پر اچھا لی اپوزیشن اس کو کسی مقصد کے لیے فائدے کے لیے استعمال کر رہی تھی اس حوالے سے انہوں نے جو شکوا کیا وہ بھی سنی یہ تکلیف دے بات تو ہے لیکن گزشتہ ساڑھے چار ماہ سے یہ خبریں میڈیا سکرینز کی زینت بن رہی تھی ٹاک شوز میں اس پر بات ہو رہی تھی اس کے حوالے سے جزیات سامنے آ رہی تھی لیکن ہم اور ہماری حکومت اس حوالے سے ایک کلیریفکیشن نہ دے پائی ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں کچھے کے ڈاکو اپنے حوالے سے وضاحتیں ویڈیو بیان کے ذریعے جاری کرتے ہیں اور حکومت کہتی ہے کہ ہمارے پاس ایسی فیک نیوز کو ایسی خبر کو کاؤنٹر کرنے کا کوئی میکنزم موجود نہیں ہے یعنی کہ ملبہ اٹھا کر میڈیا اور اپوزیشن پر ڈال دیا گیا لیکن بہت سارے لوگ بھات بھات کے تبصرے کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ یہ اسی طریقے سے ہے جیسے خسیانی بلی کھمبا نوچے یا انگور کھٹے ہیں جب دو تہائی اکثریت نہ مل سکی نمبر پورا نہیں ہو سکا تو پھر حکومت نے بیک ٹریک کیا ہے اپنے جو 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 جیوشل پیکج لانا چاہ رہے تھے تو کیا اب جو اس کے علاوہ اہم قانون سازی کی بات کی جا رہی ہے دلیا کے حوالے سے کیا یہ ممکن ہو پائے گا ان تمام معاملات اور گفتگو کریں گے اعتزاز حسن صاحب سے اعتزاز حسن صاحب پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ جو حکومت ہے حکومت نے آپ کے خیال میں کیا اس معاملے کو استعمال کیا اپنے کسی خاص فائدے کے لیے کہ ساڑھے چار ماہ تک یہ ڈیبیٹ چلتی رہی اور سپریم کورٹ کے ججز کے اوپر ایک دباؤ موجود رہا کہ کوئی تبدیلی آ رہی ہے ان کے سرویسز میں ان کی پرکس ان پریولیجز میں آئین کو تو کی ترمیم تو ابھی تک ناممکن ہے حکومت کے لیے اور وہ جو ایک مقصد تھا ان کا قاضی فائدیسہ کو ایک ٹینیور دینے کا جو کہ قانون میں ایک دفعہ پہلے انیس سو چھانوے میں بھی رکھا گیا تھا اور اس کو نظر رد کر دیا تھا پارلیمنٹ نے بعد میں اور وہ یہ تھا کہ جب چیز جسٹس بنتا ہے چیز جسٹس دس دن تو اس کی ریٹائرمنٹ ہے چاہے چھے مہینے میں وہ چھے مہینے میں ویسے وہ جاج جوزی سپریم کورٹ پینس سٹھ سال کی عمر پہ پہنچ کے ریٹائر ہو جاتا ہے پر چیز جسٹس کو یہ دلیل ہے یہ موقع دینا چاہیے کہ وہ یہ نہ ہو کہ بائیس دن کے لیے چیز جسٹس بنا ہے جساں خاجہ جواد ایس خاجہ صاحب جواد ایس خاجہ صاحب وہ جاج بینے تھے جی اور دو تو تین تین مہینے کے لیے جاج نہ بنے وہ اپنا تسلسل سے کچھ اپنے جو سپریم کورٹ ہے اس کو اور باقی عدالتوں میں کوئی اس کا اثر ہو اس کی اصلاحات کا اب اصلاحات وہ لانا چاہتا ہے کہ نہیں لانا چاہتا یہ اس پہ ہے پر یہ زبردستی اس کو یہ کیا تھا آہ نائنٹین سیونٹی سکس میں آہ تین سال کم از کم جو چیز جسٹس ہوگا وہ تین سال آہ کرٹینیور کے لیے ہوگا اس دوران باقی جاج جس کو پینسٹھ سال کی عمر تک پہنچتے جاتے ہیں وہ ریٹائر ہوتے جائیں گے صحیح یعنی کسی آہ جج کو اگر آپ نے ایکسکلوڈ کرنا ہے آہ اس سے آہ چیف جسٹس شپ سے تو وہ ایک یہ طریقہ ہے اب اگر کاضی فائد عیسیٰ کا وہ ٹینیور تین سال کا بنا دیتے ہیں اور باقی ججز پینسٹھ سال کی عمر پہ ہی ریٹائر ہونا شروع ہوتے ہو جاتے ہیں تو پھر آہ جو ججز چیف جسٹس نہیں بن سکیں گے ان میں بڑے اچھے ججز ہیں بلکہ بہتر ججز ہیں آہ سید منصور علی شاہ آہ جسٹس آہ یا یا افریدی جسٹس آہ آئیشہ ملک جسٹس شاہد وحید یہ انڈیپینڈنٹ ججز ہیں جو اور اپنی رائے رکھنے والے اور رائے کو آہ کسی اور دارے یا کسی اور آہ شخصیت کے سامنے سر لگو کرنے والے نہیں ہیں یہ صحیح اب اس گورنمنٹ کو تو بڑا فائدہ ہو کہ تین سال رہے بھی قاضی عیسیٰ اور تین سال میں آہ منصور علی شاہ یا یا افریدی آئیشہ ملک اور شاہد وحید یہ باہر ہو جائے تو یہ اس قسم کی آسان بات آسانی سے نہیں کی جا سکتی گورنمنٹ کے لیے لیکن اس میں تو آئیڈیا یہ چل رہا تھا بات چل رہی تھی کہ شاہد تمام ججزائبان جو ہیں جوڈیشل پیکیج من کا خیر اب تو حکومت نے یہ تاثر زائل کر دیا انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ نہ کیا جا رہا ہے نہ قاضی صاحب ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں تو یہ بات آپ کے لیے حیران کن نہیں ہے کہ اگر وہ نہیں لینا چاہتے تھے تو تقریبا ہر دوسرے دن عدالت میں وہ کسی بینچ میں موجود ہوتے ہیں ہم observations remarks بھی آتے ہیں کچھ وضاحتیں بھی آ جاتی ہیں اس بات کی وضاحت نہ آنے پر آپ کو کوئی حیرانی نہیں نہیں عیرت ہے عیرت ہے بالکل عیرانی ہے اور لیکن میرا خیال ہے قاضی صاحب نے جو پرسوں ہوا ہے یا جمعہ کے دن ہوا ہے وہ جو انجلاس انہوں نے علماء کے ساتھ کیا ہے جے اس پہ جو جس طرح علماء ان کے ساتھ پیش آئے ہیں ایک جارہانہ اور جس طرح معذرت خانہ انداز میں قاضی صاحب ان کی آگے جھکتے 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 ہی گئے ہیں تو وہ اس پہ میرا خیال ہے وہ خود بڑے مایوس ہوئے ہوں گے that is the turning point ورنہ قاضی صاحب اس ریس میں بھاگے دورے جا رہے تھے کہ چیف جسٹس کا کی میاد بڑے اور میں یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مبارک ثانی کیس کی جو جس طرح سے وہ انفولڈ ہوا اور اس دوران جو کچھ ہوا وہ turning point ثابت ہوا اور اس کی وجہ سے غالباً قاضی صاحب نے second thought دیا ہے یا حکومت نے اس کے اوپر اثر نو کچھ اور سوچا ہے جی میرا خیال یہ صحیح ہے چھو مجھے یہ بتائیے گا کہ اب آج 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 جو ہے وہ قومی اسمبلی میں private member day ہوتا ہے منگل کے دن کچھ bills جو ہیں وہ table ہونا تھے نہیں ہو پائے اگلے ہفتے جو ہے وہ پر چلے گئے ہیں اس میں نور عالم خان صاحب ہیں جو یو آئی ایف سے تعلق ہے انہوں نے کچھ آئینی ترامیم کچھ قوانین میں ترامیم کی بات کی ہے پھر ایک قانون ہے جس کے تحت وہ یہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھا کر بائیس کر دی جائے ساتھی وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک سو چوراسی آئین کا آرٹیکل اس میں تبدیلی کر دی جائے اور جو مقدمات ہیں اس کے لیے کم از کم نورکنی بنچ اور پھر اپیل جو ہے وہ لارجر بنچ سنے ظاہر ہے کہ اس لیے پھر بائیس ججز یہ قانونی ترمیم پھر ایک آئینی ترمیم پھر آرٹیکل ایک سو ستتر میں دو سو آٹھ میں ججز کی دوری شہریت کے خلاف آرٹیکل دو سو چار ریپیل کرنے کا کہ توہین عدالت کا قانون ہی سرے سے ختم ہو جائے پھر وہ یہ بھی بات کرتے ہیں آرٹیکل ایک آون میں ایک سو چھے میں تبدیلی کر دی جائے مخصوص نشستیں جو ہیں ان میں دو اوورسیز نشستیں قومی اسمبلی اور سینٹ میں جو ہے ان کا اضافہ کر دیا جائے اس سارے ایفرٹ کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں یہ تو ایفرٹیک ذاتی آہ سوچ کی حد تک ہے کسی ادارتی آہ سوچ نہیں ہے آہ اس میں جے مانے میرے معنی یہ ہے کہ کوئی ادارہ اپنے تیس چالیس سال کے آہ ماضی قریب کے تجربائے سے گزرتا ہوا اس آہ نتیجے پہ پہنچے کہ بائیس ہونے چاہیے سپریم کورٹ کے جائے اس نتیجے پہ پہنچے کہ لارڈی ایر بینچز کو کیسز سننے چاہیے اس نتیجے پہ پہنچے کہ اپیل اس سے لارڈی ایر بینچز کے سامنے جائے گی یہ تو نور عالم صاحب بڑے ہیں آہ دلچسپ آدمی ہے بڑا ان کا سینس آف یومر ہے میں جانتا ہوں بڑا ان کا میں موتکد ہوں آہ پر اسی طرح انہوں نے یہ بھی ایک وہ نون سیریس چیز کو بھی سیریس بنا کے دکھانے کی ان کی مہارت ہے خود وہ اندر سے آس رہے ہوتے ہیں اور بات جس سے تکلم کر رہے ہوتے ہیں اس کو انہوں نے کھچاؤ میں کیا ہوا ہوتا ہے تو میں اس کو سیریس لی نہیں لیتا لیکن اور حکومت اگر اس پہ سیریس ہوتی تو حکومت نے آج اس کو اس پہ کچھ پیش رفت کرنے دینی تھی کیونکہ پرائیویٹ میمبرز جائے ہیں اب اگلے ہفتے آئے گا اس پہ اور بھی بہت ساری بزنس ہوگی اور بزنسز بھی ہوئے ہیں تو یہ ایک طرح دب جائے گا یہ ایک آدمی کے لیے ممکنی ہے اچھا اعتزاز حسن صاحب آپ پاکستان کے وزر داخلہ بھی رہے ہیں مختلف ادوار میں حکومت اپوزیشن یہ تمام کام کرتے رہے ہیں پاکستان کو اس وقت ایک مخصوص داخلی صورتحال اور سیکیورٹی صورتحال کا سامنا ہے اور بلوچستان جس طریقے سے لہو لہان ہے جہاں پر دہشتگردی کے حملے ہو رہے ہیں پاکستان سے زیادہ پاکستان کے جو دوست ہیں وہ بھی فکر مند ہیں چین بڑا فکر مند ہے باقی ممالک کہ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں تو ہمارے جو وزر داخلہ ہے محسن نکوی صاحب انہوں نے اس کے حوالے سے کچھ گفتگو کی ہے میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ وہ سنیں پھر اس حوالے سے میں آپ سے سوال کروں انشاءاللہ تعالی ان تمام چیزوں کا صدباب کریں گے اور جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ان واقعات سے ہمیں ڈرا سکتے ہیں یا اپنا کوئی میسج دے سکتے ہیں ان کو بہت جل ایک اچھا میسج مل جائے گا کسی آپریشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ایک ایس اچو کی مار ہے اور آپ دیکھیں گے یہ ایک ایس اچو کی مار رہیں گے انشاءاللہ تعالی ان کے لئے کوئی لمبی چوڑیوں میں سائنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ دہشتگرد ہیں دہشتگردوں کا مقابلہ کرنا ہماری سیول آم فورسز بھی جانتی ہیں ہماری آم فورسز بھی جانتی ہیں ہماری پولیس بھی جانتی ہیں تو آپریشن کی ضرورت نہیں ہے ایک ایس اچو کی مار ہے تو یہ ایک ایس اچو اعتداد صاحب جب آپ وزیر داخلہ تھے آپ نے کیوں نہیں ڈھونٹ لیا کسی اور نے کیوں نہیں ڈھونٹ لیا یہ نکوی بھی ایک تنزم مزائی کر رہا ہے ایک ایس اچو کی مار ہوں تو پھر تو یہ صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہوں ہمارے پاس تو اتنے ایس اچو ہوتا ہے اور ایس اچو ہی تو ہے ہمارے پاس پاکستان میں جو وافر تعداد میں آپ کو ملتا ہے اور وہ ہر کسی نے اپنے فیورٹ کو پروموٹ گیا ہوتا ہے اور یہ تو سلسلہ ستر سال سے چل رہا ہے ایس اچو کا سلسلہ اور ایس اچو کا جو ایک سٹرکچر ہے وہ یہ بات تو انہوں نے سنجیدگی سے نہیں کی کہ ایک ایس اچو کی مار ہے وہ وہاں بڑی ٹینشن ہے بلوچستان میں وہاں جس طرح انہوں نے ابھی یہ واقعہ ہوا ہے کہ شناختی کارڈ دے کے گولی مارنے کا یہ تو بڑا لردہ خیز ایک معاملہ ہے اور انٹیزرم بلوچستان صاحب اس کو سیریس لینا لے رہے ہوں تو یہ اسی طرح ہی کریں گے جساں پی سی بی انہوں نے چلایا ہے پی سی بی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے کیسے چونکہ مار ہونا چاہیے انڈین ٹیم کو اور آسٹریلین ٹیم کو اور بریٹش ٹیم کو اور یہ ان کا ایک نظریہ اس کے مطابق تو یہی ہوگا اور دکھا رہے ہیں کہ پی سی بی کہ انہوں نے تو کہا تھا سرجری کریں گے سرجری کے تو ایک طرف تو چلے نہیں اور اس کی ویسے مرم پٹی کر رہے ہیں مرم پٹی کر رہے ہیں مرم پٹی بھی ان کو کسی کو جی جی فائنلی مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ آئین کے مرضی اور منشاہ تو یہی ہے کہ فیصلے پر عمل درامت ہو اگر یہ نہیں کرنا تو کوئی اور نظام لے آئیں ان کی تقریر تھی اور بارہ جو مخصوص بارہ جولائی کا فیصلہ ہے مخصوص نشستوں کا آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کیا حکومت اب جب یہ واضح کر چکی ہے کہ سینئر پیونی جج ہی نئے چیف جسٹس ہوں گے اور نوٹیفیکیشن کا انہوں نے کہا ہے کہ انڈیو کورس آف ٹائم وہ بھی آ جائے گا تو اب آپ کو لگتا ہے کہ اس فیصلے پر عمل درامت ہو جائے گا دیکھیں یہ میں تو بڑا اس معاملے میں کلیر ہوں اور میری زندگی میں ایک دفعہ یہ راجہ سلطان سکندر چیف الیکشن کمیشنر کر پایا ورنہ میں تو سپریم کورٹ کے ججز کو عدالت میں کہتا رہا ہوں عدالت میں جب یہ فوجی عدالتوں کا کیس تھا میں نے عدالت میں کہا تھا کہ آپ کو اپنی طاقت کا علم نہیں ہے آپ نے کوئی یہ فیصلہ کر کے فوجی عدالتوں کے خلاف کوئی جا کر ان کو کرنلز کو اور میجرز کو اٹھا کے کرسیوں سے باہر نہیں نکالنا آپ نے کچھ نہیں کرنا آپ نے صرف ڈیکریئر کرنا ہے کہ یہ عمل اللیگل ہے بس صحیح اس کے بعد نہیں ہوگا وہ ہو نہیں سکے گا آپ دیکھ لیں یہ ایک بینچ جس جو میری پیٹیشن جنہوں نے سنی پانچ میمبرز کا بینچ تھا صحیح اس نے یونینیمس لی کہا کہ فوجی عدالتیں نہیں بیٹھ سکتی یہ آئین پاکستانی آئین کے تحت سیویلین کو ٹرائی نہیں کر سکتی اب وہ ٹرائل چل رہے تھے وہ رک گئے کیوں؟ کیونکہ سپریم کورڈ نے کہا یہ نہیں چلیں گے یہ غلط ہے یہ آئین کے خلاف ہے وہ رک گئے پیٹیشن کی گمبر نے اور فوج نے وہ پندرہ دن بعد لگی یہ عدالتیں خاموش ہو گئیں فوجی عدالتیں یہ تحلیل ہو گئیں اب لارجر بینچ کے پاس جب یہ اپیل گئی تو لارجر بینچ وہ سپریم کورڈ کی کی طرف سے ان کو سپریم کورڈ کا اختیار ہے لارجر بینچ نے کہا کہ آپ جو ٹرائل ہیں وہ چلا لیں وہاں آپ فائنل فیصلہ نہیں دیں گے آپ فوج حکومت ہر کوئی اس پہ انہوں نے کہا چلو ٹرائل چلاو اور ٹرائل چلا کے فیصلہ جانا سنانا تھا وہاں رک گئے کیونکہ وہ ریڈ لائن سپریم کورڈ نے ڈالی ہوئی تھی اور سپریم کورڈ کے پاس کوئی بندوق کوئی پسٹول نہیں صحیح پھر آپ گئے فوج اور گورنمنٹ آپ گئے سپریم کورڈ کے پاس آپ نے کہا کہ جی ان ایک سو دو ملزموں میں سے بیس کو ہم نے بے گناہ پایا اور چھوڑنا چاہتے ہیں صحیح پر آپ جب تاک اجازت نہیں ہوگئے ہم چھوڑنی سکتے ججن نے مجھے پوچھا میں نے کہا جی میری طرف سے چھوڑنا چاہے چھوڑ دیں بلکل چھوڑے اور میں تو خوش ہوں گا جو اتنے بھی چھوڑ جائیں اور اس وقت پر میں اپنے موقف سے نہیں ہٹوں گا کہ یہ فوجی عدالتیں صحیح ججن نے کہا ٹھیک ہے ججن نے یہ پوچھا کہ آپ ہمارے پاس آئے کیوں ہیں انہوں نے یہ کہا اس لیے کہ ہم آپ نے حکم دیا ہے کہ ہم فیصلہ نہیں سنا سکتے تو ہم فیصلہ نہ بریت کا نہ جنب کا ہم فیصلہ نہیں سنا سکتے یہ فوج بھی مان رہی ہے سب مان رہی ہیں اور یہی سپریم کورٹ آف پاکستان کی طاقت ہے غالباً کہیں نہ کہیں ابھی بھی یہ تاثر بدقسمتی سے موجود ہے کہ حکومت نہیں چاہتی کہ کوئی بھی ادارہ اتنا طاقتور ہو جو ان کے کام میں کہیں کوئی رکھنا جو ہے وہ پیدا ہو بریک لیں گے اتزازات کا بہت بہت شکریہ بریک سے واپس آئیں گے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے شعب شاہین صاحب رہنوہ پاکستان تحریک انصاف اور حسن رضا پاشا صاحب اور اسی معاملے پر ان سے بھی گفتگو ہوگی ساتھ رہی ہے